گراجی قیمہ جنہ روٹ پر میمن مسجد کے قریب دھماکہ خاتون جانبہک پولیس اہلکار سمیت دس سے زادہ افراد زخمی سیول اسپتال میں مجنسی نافذ دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی پولیس موبائل کئی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچا مزیراعظم کی دھماکے کے مضمت مزیراعالہ سن نے آئی جی سے ریپورٹ طلب کر لی دھماکہ بہت شدید تھا دماغ موف ہو گئے اچانک بھگدر مچ گئی ہر طرف آگ دیکھی اینی شاہدین نے 24 نیوز کو قیامت سغرہ کے مناظر بیان کر دی کیا کریں اور کیا نہ کریں وزیراعظم کی اتحادیوں کے سربراہوں سے ملاقات شہباز شریف اور سابق صدر عاصف علی زرداری میں اہم بیٹھک وزیراعظم نے لندن میں ہوئے فیصلوں پر اعتماد ملیا شہباز شریف سے مولانا فضل احمان کی ملاقات تمام فیصل اتحادیوں کے مشاورت سے کرنے پر اتفاق وزیراعظم ایم کی ام کے خالد مقبل صدیقی سے بھی ملے شہباز شریف نے آج اتحادی جماعتوں کا اجلاس بھی بلالیا عمران خان کی ایک بار پھر عوام کو تشدد پر اکسانے کی کوشش سوابی جلسے سے خطاب میں کہا کہ الیکشن کمیشن لوٹوں کو بچانے کے لیے نکتے ڈھونڈ رہا ہے الیکشن کمیشن سے لوٹے بچ گئے تو عوام سے نہیں بچیں گے ہم چوروں اور غلاموں کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے صرف ایک ہی مطالبہ ہے الیکشن کرا جائیں تری سٹوجز کی سیاست کا ایک اٹھا جنازہ نکلے گا وزیر بلدی آسن ناصر حسین شاہ نے عمران خان کو سٹوج قرار دے دیا کہتے ہیں عمران خان کارکردگی بتانے کی بجائے دوسروں پر تنقید کرتے ہیں ان کے اپنے وزراء نیب زدہ اور زمانتوں پر تھے عمران خان ملکی تاریخ کے ناہل ترین حکمران کے طور پر یاد رکھے جائیں گے عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی نہ کریں سیاسی مخالفین کو نشانہ بنائیں سپیکر پنجاب اسمبلی چوزی پرویز الہی کا مشورہ غیر ملکی نرشیاتی داری کو انٹرویو میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے حکومت کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو گئی اس سے زیادہ نیوٹرالیٹی کیا ہوگی کوشش ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بہتر ہوں وزیراعظم شہباز شریف کا عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی دینے کا حکم سوائی حکومتوں کو بھی جلسوں میں سیکیورٹی دینے کی ہدایت وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا کہنا ہے عمران نیازی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وزارت داخلہ سے شیئر کریں عمران چاہیں تو معاملے پر عدالتی کمیشن بنا سکتے ہیں وہ معلومات نہیں دیتے تو یہ سیاسی سٹنٹ ہوگا قوم کے مجرم اور بڑے فتنے کو اوقات سے باہر نہ کریں اسے پروٹوکول کی لط لگ گئی ہے یہ وہی مانگ رہا ہے مریم نواز کے عمران خان پر کڑی تنقید کہا رانہ سناولہ صاحب قتل کی سازش کے ویڈیو ثبوت لیے بغیر عمران خان کو مت چھوڑیں عمران خان کے نئے شوشے اور جھوٹ کو بے نکاب کیا جائے وسیم پلس کے کمائے کتنی ملٹیپلائے ہوئی عطاولہ تارڑ نے کچھا چٹھا کھول دیا پریس بریفنگ میں دعویٰ کیا کہ عثمان بوزار نے دس ارب اکتیس کروڑ کے احساسے بنائے تونسہ کے قریب پچپن سو کنال ارازی پانچ ارب میں خریدی بوزار کو خاتون اول کے کہنے پر وزیرالہ لگایا گیا فرہ گوگی نے بشہ بیوی کے ذریعے پنجاب پر حکومت کی کالے دھن کا حصہ بنی گالا پہنچایا جاتا تھا عثمان بوزار کے خلاف محکمہ انٹی کرپشن میں درخواست دار کرنے کا اعلان بولے میاں والی کے معاملات پر بھی جلد بتاؤں گا عالمی بارکیٹ میں سونا سستا پاکستان میں مہنگا پاکستان میں سونے کی قیمت تاریخ کی نئی بلندی پر پہنچ گئی سات سو روپے اضافے کے بعد فیتولہ قیمت ایک لاکھ چھتیس ہزار چھسو روپے ہو گئی دس کرام سونے کی قیمت چھسو روپے بڑھ کر ایک لاکھ سترہ ہزار ایک سو بارہ روپے ہو گئی پنجاب حکومت کا آٹا چینی اور گھی سستا کرنے کا فیصلہ حمزہ شہباز کی ریلیف پیکج کو حتمی شکل دینے کی ہدایت آج اعلان کریں گے وزیراعلا کا خصوصی ریلیف پیکج کی مانیٹرنگ کے لیے لہدہ سیل بنانے کا حکم پرانی پرائیس کنٹرول کمیٹیاں ختم کر کے نئی بنائی جائیں گے انحراف سے بہتر ہے اس طیفہ دے دیں اس سے سسٹم بچ جائے گا کوئی انحراف کرے تو ڈی سیٹ ہوگا کیا دس پندرہ ارکان سارے سسٹم کو تبدیل کر سکتے ہیں جسٹیس اجازو لحسن کے آرٹیکل تریسٹہی کی تشریح کے صداردی ریفرنس میں ریمارکس ایٹرنی جنرل اور نون لی کے وکیل کی التوا کی درخواست پر عدالت کا اظہار برہمی چیف جسٹیس نے ریمارکس یہ التوا کا مطلب ہے کہ حکومت تاخیر چاہتی ہے شدید گرمی میں بجلی کا بہران عوام کی چیخیں نکل گئیں کراچی میں بجلی بندش کا دورانیاں بارہ گھنٹے تک پہنچ گیا لاہور ملتان پشاور رحیم یارخان سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں شہری لوڈ شیڈنگ سے تنگ امتحانی مراکس میں لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے سندھ کے وزیر اسماعیل راہو کا وفاق کو خط کراچی میں میٹرک بورٹ کے امتحانات آج شروع ہوں گے امتحانی مراکس کے باہر دفعہ 144 نافذ رول نمبر سلپس میں غلطیوں کی بھرمار رول نمبر سلپس پر کسی کی تصاویر تو کسی کا نام غلط طلبہ پیپرز دے دیں مارک شیٹ میں غلطیاں درست کر دیں گے بورٹ حکام کی یقین دہانی لاہوریے خبردار ہوشیار اب کم از کم دو ہزار سے پانچ ہزار روپے کا چالان ہوگا سی ٹیو نے ڈی آجی کو جرمانے بڑھانے کے سفارش کر دی شہریوں نے ٹریفک چالان میں اضافے کی تجویز مسترد کر دی کہتے ہیں دو سو سے پانچ سو کا چالان بھی قبول نہیں پہلے مناسب جگہوں پر یوٹن بنائیں ٹریفک قوانین بارے موثر آگاہی مہم چلائی جائے کعبے کی رونک کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سٹی نیوز نیٹورک 130 رکنی وفد کی ادایگی عمرہ کے بعد عبادات تلاوت کلام پاک نمازوں اور نوافل کی ادایگی کا سلسلہ چاری وفد میں تجزیہ کار سحیل وڑائچ سلیم بخاری، میاں تاہر، نوی چودری نسیم زہرہ، آمیر میر، جسٹس ریٹائر نظیر احمد غازی، خورم کلیم زہیر احمد کالوں، خورم شہزاد، محمد کامران اور دیگر شامل سعودی تاجر کی جانب سے وفد کے عزاس میں پرتکلف زہرانہ اور بادی کلاش کا قدیم مذہبی تہوار چلم جوشی تمام ترنگینیوں کے ساتھ ختم ہو گیا چلم جوشی تہوار کے آخری روز ملکی اور غیر ملکی سیاہوں کے بڑی تعداد موجود تھی سیاہوں نے کلاشی مرد و خواتین کا روایت رکس دیکھا اور لطف اندوس ہوئے